اسلام علیکم صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب میں رہنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد کے لیے ایک بہت اہم خبر ابھی میں آپ سے شرک کرنے جا رہا ہوں جو کہ سعودی منسٹری آف ہیلتھ نے ابھی جاری کی ہے تفصیلات کے مطابق سعودی ہیلتھ انشورنس کانسل کی جانب سے مملکت میں میڈیکل انشورنس کارڈ کی پرنٹنگ کو اب ختم کیا جا رہا ہے یعنی میڈیکل انشورنس کارڈ جو ہیں اب یہ ملنا بند ہو جائیں گے اور اس سسٹم میں مرحلہ وار انہیں ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ متبادل کون سا نظام لائے جا رہا ہے اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تفصیلات کے مطابق سعودی ہیلتھ انشورنس کانسل کے جانب سے مملکت میں میڈیکل انشورنس کارڈ کی پرنٹنگ مرحلہ وار بنیاد پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے روایتی میڈیکل انشورنس کارڈ کی جگہ اب سمارٹس موبائل ایپس استعمال کی جائیں گی تفصیلات مزید یہ آئی ہیں کہ کیٹیگری اے اور بی کے کارڈ کی پرنٹنگ سب سے پہلے ختم کی جائے گی دوسرے مرحلے میں کلاسی کے جو کارڈ ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا اور دوزار انیس کے اختتام تک یہ تمام کارڈ جو کہ آپ کی پاکٹس میں ابھی انشورنس کارڈ موجود ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ہیلت انشورنس کانسل کے مطابق ابتدائی مرحلے میں کارڈ کی پرنٹنگ ختم کرنے کے لیے متعلقہ کمپنیوں کو رضا مندی لازمی قرار دے دی گئی ہے جس کے بعد مرحلہ وار تمام کٹیگریز کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا ہیلت انشورنس نے مزید کہا ہے کہ مملکت میں اس وقت ایک کروڑ بارہ لاکھ اور پندرہ ہزار کے قریب افراد میڈیکل کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ 26 کے قریب مختلف کمپنی میڈیکل کی سہولت فراہم کر رہی ہیں یاد رہے سعودی عرب میں لازمی میڈیکل سکیم کو مقامی ادارے جوازات سے جوڑا گیا ہے جس کے تحت کسی بھی غیر ملکی کارکن کا اب رہشی پرمیٹ یعنی اکامہ اس وقت تک تجدید نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا میڈیکل انشورنس کارڈ نہ جاری کیا گیا ہو اب یہ اس بارے میں جو تازہ ترین خبر آئی ہے کہ میڈیکل کارڈ ختم کر کے ایک موبائل ایپس یعنی کہ موبائل کے اندر جو ایک نئی اپلیکیشن جاری کی جائے گی جس کو استعمال کیا جائے گا اس میڈیکل کارڈز کی جگہ جس سے غیر ملکی افراد اپنی جو بھی میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں وہ حاصل کر سکیں گے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ سے شیر کی ہے میری اس ویڈی کو لائک کر کے اپنے دوستوں سے بھی شیر کرے گا